نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل آلوک فٹنس آئیڈیاز میں دوستو آج میں آپ لوگوں کو یہ احسا نسخہ بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنے پرانے سے پرانے مستق اور تل کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں اور وہ دوبارہ لوٹ کر بھی نہیں آئیں گے اور یہ نسخہ اتنا آسان ہے آسانی سے آپ اسے گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی سستہ ہے بہت ہی کم لاغت میں دو امیلٹ میں تیار ہو جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے میں نے لیا ہے چونہ اور یہ آسانی سے مل جاتا ہے صرف دو روپے میں میں نے خریدا ہے پان کی دکان سے اور آپ پان کی دکان سے ہے کسی کے لئے آنے کس دکان سے آسانی سے خرید سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے لیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا دیسی گھی اور دیسی گھی میں نے کٹوری میں نکال لیا ہے تھوڑا سا آپ اپنی ضرورت کے حساب سے قوانٹیٹی کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے فلال دیسی گھی لیا ہے اور اتنا ہی میں اس میں چونہ آئیڈ کرنے والوں اور چلیے اس میں چونہ آئیڈ کر دیتے ہیں اس کے برابر اور ہمیشہ ایک چیز دیان رہ کے جتنا آپ کو گھی لینا ہے اتنا ہی آپ کو چونہ لینا ہے اور دونوں کو برابر ماطرہ میں لینا ہے چونہ جو ہے میں گھیلہ لینا ہے سوکھا نہیں لینا ہے اور اگر سوکھا ہے تو اسے پانی ملا گئے پہلے آپ اسے گھیلہ کر لے پیشٹ بنا لے اب اسے چمچ کی سائتہ سے ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لینا ہے اور سردیوں کا ٹائم میں تو تھوڑا سا جو ہے گھی جمع ہوا ہے جس کی وجہ سے تھوڑی پرابلم آ رہی ہے اور اسے اچھی طریقے سے ملا لینا ہے جب تک پوری طریقے سے دونوں چیزیں آپ سے ملنا جائیں اور یہ دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے اس کو ملا لیا ہے ملانے کے بعد یہ اس طریقے کا جو ہے پیشت تیار ہو جائے گا اور اب بات آتی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا جہاں بھی آپ کے مسے یا تیل ہیں وہاں پہ آپ کو جو ہے یہ پیشت اس طریقے سے لے کر کے اور وہاں پہ مسے پہ یا تیل پہ اچھے طریقے سے اس طریقے سے لگا کر کے چھوڑ دینا ہے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے آپ کو تھوڑی جلن تو ہوگی لیکن یہ کہ دیرے دیرے آپ کا مسہ سوکنا شروع ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ کو ایک دن میں کم سے کم تین بار اس کو یوز کرنا ہے تین سے چار دنوں میں آپ کے مسے اور تیل جو ہے جڑ سے پوری طریقے سے ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے دوستو ایک بار اس موسکے کو ضرور آزمائیں جو بھی ریزلٹ ہوں ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں نیچے لائک کا بٹن دبا دیں ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں دانے بات